یہ سوال فرانس سے آیا ہے اور وہ ایک حدیث کے بارے میں ہے جو صحیح مسلم کتاب الفتن سے نکالی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عن ابی حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم السعات حتی يحسر الفرات عن جبل من ذہب یقتتل الناس علیہ فیقتل من کل مئت تسعت و تسعون یعنی کہ فرات میں سے ایک سونے کے پہاڑ کا انکشاف ہو جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے تاکہ وہ اس کو پا سکیں اور سو میں سے نینانوے مارے جائیں گے تو سوال یہ ہے کہ یہ پشگوئی کب پوری ہو جائے گی یہ پشگوئی تو کچھ عراق اور جن میں پوری ہو بھی رہی ہے سونے کا پہاڑ تو نکلا کرتا دریاؤں میں سے لیکن تیل ضرور نکلتا ہے اور اس کو لیکوڈ گولڈ کہتے ہیں محافظہ انگریزی کا کہ تیل بھی لیکوڈ گولڈ ہے تو اس گولڈ کی خاتر لڑائی ہو رہی ہے اب خدا کرے کہ اتنے لوگ نہ مارے جائیں جتنا اس حدیث میں ہے سردست تو بڑی خطرناک لڑائی ہے اور بہت تباہی مشہلی ہے لطیفہ یہ ہے کہ ایک تھرڈ والد ملک کا نیا منسٹر وزیر اپنے ہم پایا وزیر فرانس میں نے جا کر انہوں نے ان کی وزٹ کی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت بڑی کوٹھی میں رہتا ہیں تو انہوں نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ فرانس میں کرپشن نہیں ہوتی تو آپ نے یہ کہاں سے حاصل کیا تو کہنے لگا کہ بہت آسان بات ہے کہتا ہے کہ تم نے وہاں دریا دیکھا ہے کہتا ہے ہاں کہتا ہے پول بھی دیکھا ہے تو کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے ایک بلین فرانک مانگے تھے اس پول کو بنانے کے لیے تو نو سو ملین جو ہے نا میں نے پول پہ لگائے اور ایک سو ملین میں نے اپنے اپنے کوچی کے لیے رکھے اس طرح کرتے ہیں تو چند مہینوں کے بعد فرنس والا وزیر جو ہیں ان کے ملک گیا اور ان کی بھی سیر کرنے گیا ان کی وزیڈ کرنے گیا تو دیکھا کہ وہ تو ایک کے محل میں رہتے ہیں تو کہا کہ تم نے تو مجھ سے بھی زیادہ بڑی چیز بنائی ہیں میری سے بھی تو یہ تم نے کس طرح کیا کہتا ہے آپ سے ہی سیکھا ہے کہتا ہے آپ نے وہ دریا دیکھا ہے وہاں کہتا ہے ہاں کہتا ہے پول دیکھا ہے کہتے نہیں کہتا ہے یہی تو بات ہے وہاں پول ہونا تھا سارے پیسے کھا گیا ہی خیلی اچھا ایک وہ سناؤں گا ہے وزیر وزیر انصاف والا قصہ ایک عرب ملک میں ایک سیاہ گیا وہاں ریلوے نہیں تھی تو ایک وزیر ریلوے کبھی تھا وہ بہت حران ہوا پاکستانی گیا تھا اس نے کہا آپ کے تو ریلوے ہے ہی نہیں تو یہ اپنے وزیر ریلوے کس بات کا بنایا ہو گا ہے اس نے کہا آپ کے وزیر انصاف نہیں ہوتا اس نے کہا